اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ہم دوسرے پہلو سے یہ بات کر رہے تھے کہ ایک میہ بیوی کے تعلقات میں معاشرتی پہلو ہے اور دوسرے پہلو روحانی ہے ان کی ناچاقی ان کی ناعتفاقی ان کے لڑائی جھگڑے ان کے ایک دوسرے گمار پیٹ کرنے گالی گلوچ کرنے وہ جو روحانی پہلو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں آپ کے پیچھے آپ کا کوئی دشمن ہے عمومی طور سے آپ کے عیضہ میں احباب میں قارب میں مختلف قریب بھی رستداروں میں یہ معاملات پیش آتے ہیں اور ان کو یہ حسد کی آگ جلا کے بسم کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس آگ کے ریلیز کرنے کا طریقہ یہ ڈونتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی ناچاقی ہو ناعتفاقی ہو مار پیٹ ہو بلاخر یہ گھر تباہ اوپرباد ہو جائے اور اس کا نتیجہ طلاق کی شکل میں نکلے اس کی وجہات میں بھی بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس لڑکے کی شادی کئی اور ہو رہی تھی وہاں سے ہوتے ہوتے رہ گئی مگنی ختم ہو گئی یا مگنی سے پہلے ہی انہوں نے انکار کر دیا یا لڑکی ہے اس کی شادی کے لیے مگنی ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی کسی نے رشتہ مانگا تھا انہوں نے انکار کر دیا تھا اب وہ اپنی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے دوسرے گھرانے کو اس لڑکی کو کسی دوسرے گھر میں عزت سے چین سے راحت سے سکون سے نہیں دیکھنا چاہتے بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع کے مہینے دو مہینے اچھے گزرتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مزید ویسے ویسے ان کی یہ زندگی جہنم قدعہ بنتی ہے اور یہ گھر ان کے لیے جہنم قدعہ بن جاتا ہے کھانے پینے پہ مار پیٹ پسند نہ پسند پہ مار پیٹ ماں باپ کے گھر جانے کی بات کرنے پہ مار پیٹ بچوں کا خرچہ مانگنے پہ مار پیٹ اپنی ضرورت کے اخراجات مانگنے پر جو اللہ نے شریح حق رکھا ہے اس پہ مار پیٹ شروع جاتی ہے لیکن پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ جادو ہوتا ہے بعض دفعہ جادو کھلایا جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ کہیں دشمنی کے لیے دبایا گیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہیں لٹکایا گیا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ نفرت کی آگ کہیں جلائی جا رہی ہوتی ہے بھڑکائی جا رہی ہوتی ہے یعنی عمل کوئی جلائی جا رہا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ اپنا کام دکھاتا ہے ویسے ویسے یہاں پر اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں بعض حالات میں بچے ایک سے دو دو سے تین تین سے چار ہو گئے لیکن ان کی آپس میں ناعتفاقی ختم نہیں ہوئی ان کے جو ناہمواریاں تھیں آپس کی تعلقات کی وہ ختم نہ ہو سکیں ان کے معاملات حل نہ ہو سکیں یہ انتہائی پیچیدہ اور پریشان کن ماں باپ کے لئے بھی اور گھر والوں کے لئے بھی بترین وجوہات ہیں معاملات میں لیکن اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں یہ میری بیٹی نہیں بس رہی عموماً شکایت کرتے ہیں میری بیوی نہیں بسنا چاہتی میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی یا میں نے کبھی کسی وجہ سے اس کو نکال دیا لیکن حقیقت میں یہ عورت یہ مرد یہ کھرانا یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا یہ نندیں یہ بہویں یہ ساس یہ دیورانیاں جٹانیاں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اس وجہ کو اس جادو کو اس جن کو کاٹنا لیں یہاں پر جادو کھلا کے جن مسلط کر دیا گیا ہے یہاں جلا کے جن مسلط کر دیا گیا ہے یہاں تعویز کہیں لٹکا کے کرنٹ کو قائم کر دیا گیا ہے اب جب تک وہ جادو نہیں کٹے گا جن جو جادو کے ذریعے سے مسلط کیا گیا تھا ازاد نہیں ہوگا ازاد نہیں ہوگا تو وہ اپنی جس غلط ڈیوٹی پر متعین کیا گیا ہے جب تک پورا نہ کر لے جب تک پوری تباہی و بربادی نہ لے آئے اور اگر طلاق کے لئے کروایا گیا ہے تو جب تک طلاق نہ دلوا دے تلے گا نہیں اگر اس عورت کو ذلیل کرنے کے لئے کروایا گیا ہے تو جب تک وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر نہ جائے اور پریشان نہ ہو جائے اور طلاق کا اپنی زبان اور مو سے مطالبہ نہ کرنا لگے جب تک یہ حالات حل نہیں ہوتے ان میں پریوں سے پنچائتوں سے تعویزوں سے اور دیگر کاموں سے لینے کی بجائے مطلب کسہارہ لینے کی بجائے سب سے بنیادی چیز ہے تشخیص کرا کر اس جادو کو کٹا جائے اس جادو کو ختم کیا جائے اس جادو کی جڑوں کو نکال باہر کیا جائے اور وہ کنیکشن جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے جادو کا جڑائی کا جھگڑے کا نفرت کا طلاق کا اور بیزت کرنے کا اور ہر وہ غلط کام کرنے کا کہ جس کے ذریعے سے شوہر کی نگاہ میں لڑک عورت کی تضلیل ہو اور وہ تضلیل صرف بند کمرے میں نہ ہو لوگوں کے سامنے ہو پبلیکلی ہو لوگ اس کو دیکھیں اور دشمن اس سے مزے لیں اس کا جب تک حل نہیں کریں گے روحانی علاج نہیں کریں گے روحانی کرکو روحانی توڑا صرف پاک صاف نہیں کریں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا صرف وظائف پہ نہ رہیں صرف تعویزوں پہ نہ رہیں صرف دعا پہ نہ رہیں بلکہ کامل اور مکمل تدبیر کرنا کہ علاج کروائیں تعویزوں کے ذریعے سے بھی علاج ہوگا پیچھے بیٹھ کے سپورٹ بھی دی جائے گی اور دشمن کی پوری نگرانی کر کے اس سپلائی لائن کو کٹا جائے گا تاکہ ہماری لائف لائن بچ سکے تاکہ ہمارا گھرانہ اس کام کو جنگی بنیادوں پر لے کر تجیہی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور اس کا آسان حل جو میں سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جنگ لگ جائے کسی محاذ پر تو اگر کوئی زخمی ہے ان کو مرم پٹی کے لئے پیچھے بھیجا جاتا ہے اور تارہ دم فوج آگے کھڑی کی جاتی ہے جو دشمن کا مقابلہ کرتی ہے جب یہ زخمی تندرست ہو جائیں شفایاب ہو جائیں ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں پھر ان کو واپس مقام پر محاذ پر بھیجا جاتا ہے اس لئے جو مریض ہے جو صاحب ماملہ ہے جو دکھ تکلیف کا شکار ہے جو میاں بیوی اور ان کا گھرانہ جہنم قدہ بنا ہوا ہے ناشاکیوں سے پریشانیوں سے جن جادو کی وجہ سے اور کال علم اور کال جادو کی وجہ سے ان کو سب سے پہلے پیچھے لے جا کر مرم پٹی کی جائے ان کے مقابلے میں ہم بطور ادارہ بطور عامل بطور روحانی معالج کھڑے ہوں ان کو شفایاب ہونے کے بعد ان کو ہتیار دے کر آئندہ کے لئے حفاظت کی ساری تدبابیر سکھا کر اور ان کے اس وقت کے مقام کو روحانی طور سے اپگریڈ کرا کے محنت کرا کے جس میں پوری نگرانی ہو پوری توجہ ہو پورا دھیان ہو اس کے بعد ان کے حوالے کیا جائے کہ جاؤ آج تمہارے گھر کو صاف کر دیا آج ساری پیچیتنیاں ختم ہو گئی آج سارے مسائل حل ہو گئے آئندہ کے لئے رابطے میں رہنا پوچھتے رہنا رہنمائی لیتے رہنا انشاءاللہ کوئی مائی کا لال اس گھر کو خراب نہیں کر سکے گا جب تک ہم صحیح رخ اور صحیح سمت اور صحیح ڈیریکشن اختیار نہیں کریں گے یہ پریشانیاں یہ تکلیفیں یہ مسئیبتیں یہ پریشانیاں وقتی طور سے کٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکے گا اور ہم نعوذ باللہ قرآن پاک پڑھ کے صورتیں پڑھ کے منزل پڑھ کے سوریہ آسین پڑھ کے اور دیگر عامال اختیار کر کے تھک جائیں گے کیوں اس لئے کہ ڈیریکشن ٹھیک نہیں ہے بھائی جو جادو کے ذریعے جنال مسلط ہیں ان کو دور بھگائیں مارے پیٹے اور آئندہ کے لئے ان کا کنیکشن کاٹیں کہ ان کا رابطہ اس گھر سے نہ ہو اور اس گھر کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کر دیں انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا بیس سال کا تجربہ ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ نہیں کہ وہ کرے گا نہیں وہ کرے گا لیکن آپ پر اثر نہیں ہوگا اس لئے کہ جو آنے والے ہیں جادو میں جنات میں جن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ وہ گھرانہ نہیں رہا جو نہتہ تھا وہ گھرانہ نہیں رہا جن کے دروازے روحانی طور سے کھلے تھے یہ وہ گھرانہ نہیں رہا جس کے گرد پہلے روحانی حصار نہیں تھا اب یہ سب کچھ ہے اور انشاءاللہ اگر آپ دوستوں نے بھائیوں نے بہنوں نے دنیا بھر میں کہیں بھی رہ کر ہماری ادایات پر پروپر صحیح طریقے سے عمل کر لیا اور صحیح علاج کر لیا انشاءاللہ وہ آپ کو بال بے کا نہیں کر سکیں گے اس لئے میں ارز کرتا ہوں گریلنہ چاکیوں والے سب سے پہلے تشخیص سکھیں یہ تشخیص کروائیں اس کے بعد علاج منگوائیں علاج کی تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے گا اس کو بھرپور اختیار کریں ساتھ عمل پڑھنے کو دیں گے تاکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا گھر سیکیور اور محفوظ ہونا شروع ہو جائے اگر ہم نے یہ کر لیا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ صرف چند دنوں میں چند ہفتوں میں ہم مکمل شفایاب ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل طور سے محفوظ اور حصار میں آ چکے ہوں گے اور آئندہ ہمارا دشمن ظالم جادوگر ظالم جادو کروانے والے عیزہ قارب احباب میں سے ہوں دوستوں میں سے ہوں محلداروں میں سے ہوں جو بھی ہوں وہ الٹے بھی لٹک جائیں گے انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے ہماری ان ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں سے بھائیوں سے عزیزوں سے رشتہ داروں سے شیئر کریں کہ اگر کہیں کوئی بھی کوئی دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں مبتلا فرد ہے بھائی بہن ہے اللہ اس کی پریشانی بھی ختم فرمائے اور آئندہ ہمیشہ کے لئے وہ روحانی طور سے محفوظ ہو جائے اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں اور شفاہ بھی نصیب فرمائے اور ہمارے ان کامیشوں کو قبول و منذور فرمائے وآخر و دعوان آگے الحمدللہ رب العالمین